اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ و طالبات السلام علیکم تدریسی سسرے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کی جائرین نوڈاؤن کیجئے ہمارا آج کا ہے تدریسی سسرہ نمبر دس آج بروز ہفتہ تاریخ ہے مرپس پچیس جولائے دو ہزار بیس آج کی جائرین نوڈاؤن کیجئے باپ سوم اسوائی حسنہ کا سبق نمبر دو ہم کر رہے تھے فرما رواؤں کو دعوت اسلام اس کی ہم پڑھائی الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور اس کے تفصیلی سوالات کا جو سسرہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا وہ ایک سے لے کر تین تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے آج ہم تفصیلی سوال نمبر چار اور پانچ کریں گے تو یہ دائری نوڈاؤن کیجئے اور میرے ساسات یہ پڑھیں ہمارا سوال نمبر جو چار ہیں وہ ہیں کہ کسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر کیا ردیعمل ظاہر کیا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسرہ کا جو بادشاہ تھا وہ فارس کا بادشاہ تھا اس کا نام جا خسرو پرویز ان کے پاس اللہ کے نبی نے جس کو قاسد بنا کر بھیجئے تھا وہ تھا حضرت عبداللہ بن حضابتہ سہمی رضی اللہ عنہ اب ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے دیکھیں ہیڈنگ رنائیں گے شاہ فارس کسرہ کا رد عمل رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خضابتہ سہمی کو شاہ فارس کے لئے خط دے کر روانہ کیا فارس کے بادشاہ کو کسرہ کہتے ہیں کسرہ کا اصل نام خسرو پرویز تھا اور وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا پیروکار کا مطلب ہے ماننے والا یہ آپ کو دورانے پڑھائی بتایا جا چکا ہے اس کے علاوہ مجوسی جو مذہب ہے وہ آتش پرست مذہب کو کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو آقی پوجا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ تیش میں آگئے یعنی کہ خسے میں آگیا وہ نہائید متقبرانہ انداز میں بولا یعنی متقبرانہ انداز کا پہلے بھی میں آپ کو الفاظ کے معنی بتایا چکی ہوں یعنی تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ میری ریایہ میں ایک حقیر کا ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے یہ کہہ کر اس نے خط پھار دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ روئی کی خبر ہوئی بے باکانہ یعنی کہ اس نے بلا کسی خوف و خطر کے بے عدبی کے ساتھ جو یہ روئیہ اختیار کیا تھا کہ اس نے خط کو پھار دیا تھا خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت پارا پارا کر دے اور پھر یہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ پارا پارا کا الفاظ بھی پہلے آپ کو ہائلائٹ کروا چکے اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہمارا اگلا سوال نمبر پانچ ہے مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا کیا جواب دیا ہم شاہ مصر یعنی یہ مصر کے بادشاہ مقوقس تھے ان کا پورا نام جو تھا وہ جوریج بن مطا تھا مصر سے ان کا تعلق تھا اور حضرت حاطب بن عبیت بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاسد ان کے پاس بھیجا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن عبیت بلتا کو مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا مقوقس کا اصل نام جوریج بن مطا تھا یہ عیسائیت کا پیروکار تھا یعنی عیسائی مذہب اس سے تعلق تھا خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باقی ہے لیکن میرا خیال یہ تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے مقوقس اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا یعنی تیار تو نہ ہوا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہاتھی دانت کا جو ڈبہ ہے یہ صرف اس کو عزت و احترام دینے کے لئے خط کو یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت تھی اس خط کی کہ اس کو ہاتھی دانت کے قیمتی ڈبے میں رکھ کر خزانے میں رکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تہائی بھیجوائے جن میں دلدل نامی خچر بھی شامل تھا یہ مشہور خچر ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پڑھائی کے دنانبی کہ یہ جو ہے خچر جو ہے ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ گدے کی ایک قسم سے ہوتا ہے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا فرمارواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کے کو بھی خطوط لکھیں اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لائیا کسی نے قفر کیا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی طرف مفضول ہو گئی مفضول کا مطلب راغب ہو جانا اس طرف توجہ ہو جانا اسی طرح نبی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دنیا میں نام جو تھا وہ بین القوامی سطح پر معروف ہو گئے یعنی مشہور ہو گیا یہاں پر ہمارا تدریسی سسلہ جو ہمارا چل رہا تھا دسویں ہفتے کا اس کا ہمارا جو بیانیاں سوالات کا جو سسلہ تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کی معلومات میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ